الحمد للہ رب العالمین والعاقوة للمتقین والصلاة والسلام على رسوله محمد واله واسخابه اجمعین لما بعض فاؤض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللَّذِينَ اِمَّكَنَّاهُمْ فِي لَرَوْدِ اَعْقَامُ الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَآمَرُ بِالْمَعْرُوفِ وَنَحَوَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ صدق اللہ العظیم حاضرین محترم بائیوں اور بینوں اللہ رب ذو الجلال نے انسانوں کو پیدا کیا تو انسانوں کے لیے ایک نظام بھی بنایا اور اس نظام کا نام اسلام ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے اور بندگی کا طریقہ اور صلیخہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس عظیم کام کے لیے انبیاء بیجے دے قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ میں نے جنات اور انسانوں کو اپنے بندگی کے لیے پیدا کیا ہے اب بندگی کا پیمانہ وہی ہے جو انبیاء نے بتایا ہے اور اللہ رب العالمین نے انسانوں کی اجتماعی زندگی گدارنے کے لیے انسانوں کے درمیان عدل اور انصاب قائم کرنے کے لیے معاشرے میں ظلم کے خاتمی کے لیے اور کمزور انسانوں کی کفالت کے لیے بھی ایک نظام دیا ہے جس کا نام حکومت ہے اور ہر محذب معاشرے میں ہی حکومت ہوتی ہے تو حکومت بضاعت خود کوئی مقصد نہیں ہے یہ مقاصد کی حصول کا ایک ذریعہ ہے اور اسلامی حکومت کا مطلب ایک ایسا نظام ایسا معاشرہ ایسی سوسائیٹی اور ایک ایسا سسٹم دینا ہے جس میں اللہ کی بندگی آسان ہو جس میں نیکی کرنا آسان ہو جس میں رزق حلال کمانا آسان ہو جس میں نکاح کرنا آسان ہو اور جس میں اللہ کی بندگی کرنے میں ساری ریاست حکومت اور ماحول سپورٹ کرے انگریزوں کے طویل غلامی میں انہوں نے یہی سکایا ہے مسلمانوں کو کہ سیاست اور اسلام کا اپس میں کوئی تعلق ہے ہی نہیں اور اچھا مسلمان وہ ہے جو مسجد کے کونے میں بیٹھ کر اللہ ہو اللہ ہو کرے اور نیکی کا تصور یہ دیا گیا ہے کہ دنیا کے معاملات سے انسان ایک طرف ہو لیکن اللہ رب زلجلال نے جو نظام دیا ہے اس کا تصور یہ یہ ہے کہ جس طرح مسجد کے اندر اللہ کی بادشاہت قائم ہے اسی طرح مسجد سے باہر بھی اللہ کی بادشاہت قائم ہے اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ہمیں نماز پڑھانے کا روزہ رکھنے کا حج پر جانے کا طریقہ سے کہا ہے اسی طرح نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اجتماعی زندگی کے ہر شعبے میں ہمارا رہنمائی کی ہے وہ سیاست اور حکومت ہو وہ تجارت ہو وہ معیشت ہو چونکہ دین ہمارا دینیں کامل ہے اس لئے اللہ رب زلجلال کا حکم بھی یہ ہے کہ ادخلو فی السلم کافہ آپ اس میں مکمل داخل ہو جاؤ اور اس کام کو منافقت درنگی کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے کہ اگر انسان کچھ کام مردی کے مطابق کرے اور کچھ کام اللہ کی حکم کے مطابق کرے مکمل تابداری کرو اور شیطان کے راستے پر نہ چلو یہ تمہارا کل ام کل دشمن ہے میرے بھائیو اس لئے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ایک حکومت اسلامی حکومت کے مقاسج بھی بتائیں ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا تو آپ نے کیا کرنا ہے تو اللہ رب عزالجلال نے حکم دیا ہے کہ جن لوگوں کو ہم دنیا میں اختیار دے دے حکومت دے دے اللذین امک کرناہم فی الارغ دے تو اس کا پہلا کام یہی ہے کہ وہ نظام سولات ناپس کرے گا حکومت کا دوسرا کام یہ ہے کہ وہ نظام زکاة ناپس کرے گی حکومت کا تیسرا کام یہ ہے کہ وہ عمر بالمعروف کرے گی اور حکومت کا چوتا کام یہ ہے کہ وہ نہن المنکر کرے گی اس لئے ہر حکومت کو اللہ رب عزالجلال نے یہ چار نکاتی پروگرام دیا ہے سڑکے بنانا گلی اور کوچے بنانا یہ بات کے کام ہیں اصل کام یہی ہے کہ ایک اسلامی حکومت حکومت وہ نماز کا انتظام زکاة کا انتظام زکاة کا انتظام اس لئے کہ معاشرے میں غربت کا خاتمہ ہو تاکہ معاشرے میں یتیموں اور بیواؤں کی کفالت کا انتظام ہو تاکہ معاشرے میں کوئی آدمی بھوکا نہ سوئے تاکہ معاشرے میں کوئی آدمی اپنی بنیادی ضروریات سے محروم نہ رہے اس کے لئے ایک پورا معاشی ایجنڈا قرآن میں موجود ہے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکومت قائم کی تھی مدینہ منورہ میں اس میں موجود ہے اور امر بالمعروف نیکی کا حکم دینا بحیثیت مجموعی بھی ہر مسلمان کا کام یہی ہے اس امت کی ڈیوٹی بھی یہی ہے کہ وہ امر بالمعروف کرے اور نہ ان منکر لیکن اس کام کے لئے امت کو حکم ہے کہ وہ ایک حکومت بنا لے اور پھر اس حکومت کی یہی ذمہ داری ہے کہ وہ امر بالمعروف کرے اور نہ ان منکر کرے امر بالمعروف انفرادی ذمہ داری بھی ہے لیکن جس طرح امر تو امر تو وہی دیتا ہے جس کے ہاتھ میں اختیار ہو اگر آپ کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے تو آپ دعوت تو دے سکتے ہیں آپ درخواست تو کر سکتے ہیں لیکن ار کرنا یہی ریاست کی ذمہ داری ہے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من رآ منکم منکرن فل یغیرہ بیدہی وَإِلَّمْ يَسْتَعْفَ بِلِسَانِهِ وَإِلَّمْ يَسْتَعْفَ بِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَزْعَقُ الْإِيمَانِ اگر آپ میں سے کوئی برائی دیکھے تو اس کو ہاتھ سے منع کرے اور اگر آپ کی یہ طاقت نہیں ہے تو زبان سے ہے اور اگر وہ طاقت بھی نہیں ہے تو پھر آپ دل میں اس برائی کو برا سمجھیں اگر آپ اتنا کمزور ہے یا بزدل ہے تو یہ ہاتھ سے منع کرنے کا کام دنڈے اور تلوار سے کام لینے کے ذمہ داری یہ ریاست کے ذمہ داری ہے یہ حکومت کے ذمہ داری ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ نے بازار میں کوئی چور پکڑا اور آپ اسی جگہ اس کا ہاتھ کاٹنا شروع کریں آپ یہ کام کریں گے تو اس کے نتیجے میں اور فساد اور ماہمی لڑائی شروع ہوگی اس کام کے لئے اللہ تعالیٰ کے نظام کو نافذ کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اسلامی حکومت قائم کرنے کا حکم دیا ہے اور یہ کام کوئی افسانہ نہیں ہے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرہ سال مکہ مکرمہ میں کام کیا دعوت اور تبلیغ کا کام کیا لوگوں کی تربیت کا انتظام کیا لیکن جب یہ بات سامنے آئی کہ یہاں اسلامی حکومت قائم کرنے کے لئے ماحول سازگار نہیں ہے تو اللہ ربز الجلال کی حکم سے انہوں نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی اور وہاں انہوں نے ایک اسلامی حکومت قائم کی اس لئے کہ حکومت تمام خوبیوں کا منبع ہے اور تمام خرابیوں کا بھی مرکز ہے میرے پیارے بھائیوں اور دوستو جس طرح اللہ ربز الجلال نے پرمایا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ عصوة حسنہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عصوہ حسنہ ہے وہ تمہارے لئے بہترین نمونہ ہے اسی طرح اس نے جو نظام لیا ہے اور اس نے جو حکومت قائم کی تھی مدینہ منورہ میں وہ رہتی دنیا تک انسانوں کے لئے ایک بہترین نمونہ ہے اس لئے مسلمانوں کا انفراد اور اجتماعی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اسلامی حکومت قائم کرنے کے لئے جدوجہت کرے اور ایک لمحے کے لئے اس سے بے فکر نہ رہے میرے بھائیوں اور دوستوں ہر نبی نے اپنے زمانی کی حکمران ان کے ساتھ بات کی ہے خود موسیٰ علیہ السلام کو اللہ ربی زلجلال نے حکم دیا تھا کہ اذہب الہ فرعون انہو توغا آپ فرعون کے پاس جائیں یہ تواغود بن گیا ہے یہ سرکش بن گیا ہے اور وہ وہاں گئے انہوں نے ان کے دربار میں جا کر ان کے مجلس میں جا کر ان کو حق کی طرف بلایا نمرود کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ رب کے بارے میں لڑ رہا ہے اَلَمْ تَرَئِلَّذِي حَاجَّ عِبْرَاهِيمًا فِي رَبِّهِ آنَتَاهُ اللَّهُ الْمُلْقِ حضرت یوسف علیہ السلام کا واسطہ بھی اس زمانے کے بادشاہ کے ساتھ پڑھاتا جس نے ان کو جیل میں ڈالاتا لیکن جب بادشاہ کو ان کی سچائی معلوم ہوئی تو انہوں نے ان کو قید سے نکالا تو ان سے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا مطالبہ کہ اِجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرَغْضِيِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ یہ خزانے کے چابیاں میرے حوالے کر لے میں امانتدار بھی ہوں اور میں اس کا علم بھی رکھتا ہوں لیکن کس طرح ہمارے دشمن نے مسلسل اس پر کام کیا کہ جو بھی حکومت کا مطالبہ یا حکومت کی اصول کی کوشش کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ تقوی کا راستہ نہیں ہے عیوب خان صاحب نے مولانا مہدودی رحمت اللہ علیہ کو بھی یہی تجویز پیش کی کہ میں آپ کے لئے ایک انوستی بناؤں گا اور آپ ایک علمی کام کرے آپ اچھے آدمی ہیں آپ کا سیاست سے کیا کام ہے مولانا مہدودی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ ایک جرنیل کا سیاست سے کیا واسطہ تو تمام انبیاء نے اسی نقطے پر زور دیا ہے کہ حکم دینا قانون دینا یہ کسی لیڈر کا بادشاہ کا کام نہیں ہے ان الحکم اللہ للہ حکم نہیں چلے گا مگر اللہ کا چلے گا میرے پیارے بھائیوں اور دوستو اس لئے آج کا موضوع بھی یہی ہے کہ پاکستان جو ایک نظریہ کا نام ہے پاکستان جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نام ہے ابھی چودہ اگس آ رہا ہے پوری قوم یومِ ازادی منانی کے لئے تیاری کر رہی ہے اور چودہ اگس کو چراغان ہوگا اور چودہ اگس کو خوشی کا اظہار لوگ کریں گے لیکن ہم یاد دلانا چاہتے ہیں کہ چودہ اگس آزادی کا ایک یادگار ضرور ہے لیکن آزادی کس چیز سے آزادی انہوں نے حاصل کی تھی انگریزوں سے انگریزوں کے شکل سے کسی کو نپرت نہیں تھی انگریزوں کے نظام سے ان کے قانون سے ان کے کلچر سے ان کی تہذیب سے اور وہ جو مقاصد یہاں لے کے آئے تھے ان مقاصد سے اس لئے چودہ اگس کو پوری قوم نے یہ دن منانا بھی ہے جماعت اسلامی پاکستان کے کارکنان سے بھی میں اپیل کرتا ہوں کہ برپور طریقے سے یہ دن منائیں اور منانے کا مطلب کوئی جلسہ نہیں ہے صرف بلکہ بنیاد یہی ہے کہ آپ لوگوں کو مقصد و نظریہ بتائیں جس کے لئے لوگوں نے قربانیاں دے کر پاکستان بنایا تھا لوگوں نے شہادتیں دے کر پاکستان بنایا تھا لاکھ اور کروڑوں لوگوں نے ہجرت کر کے پاکستان بنایا تھا جنہوں نے اپنا حالہ اور مستقبل قربان کر کے ہمارے لئے پاکستان بنایا تھا لیکن اس کا اعتراب تو ہمیں کرنا چاہیے کہ ایک اتر سال گزرنے کے بوجود بھی یہاں اسلامی نظام نافذ نہیں ہو سکا یہاں ہمارا نظام تعلیم اسلامی نہیں بن سکا ہمارا نظام قانون اسلامی نہیں بن سکا یہاں عدل اور انصاب کا نظام ایک دن بھی ہم نے نہیں دیکھا اور آج بھی یہاں وہی نظام مسلط ہے جس سے نجات کے لیے مسلمانوں نے جد جہت کی تھی میرے پیارے بھائیو اور دوستو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اسلام کی کڑیاں ہیں اور ایک کڑی ٹھوٹنے کے بعد پھر دوسرے کے باری آتی ہے اور پھر تیسرے کے باری آتی ہے تو سب سے پہلے جو کڑی ٹوٹ جائے گی وہ اسلامی حکومت کے کڑی ہے اور سب سے آخر میں جس کڑی کی نمبر آئی گی وہ نماز نماز کا ہے لوگ نماز چھوڑیں گے اس لئے اسلامی حکومت خائم کرنا یہ ایک شرعی فریضہ ہے اس کے بغیر آپ انپیرادی امور میں تو دین پر عمل کر سکتے ہیں لیکن اجتماعی امور میں آپ دین پر عمل نہیں کر سکتے ہیں قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے پرمایا ہے وَمَل لَم يَحْكُم بِمَا جو اللہ کے نازل کردہ کتاب پر پیسل نہیں کرتے وہ کافر ہے لیکن کیا ہماری عدالتوں میں کسی جج کے ہاتھوں میں آپ نے کبھی قرآن دیکھا ہے کبھی کسی سوال جج کے ہاتھوں میں ان کے میس پر آپ نے قرآن دیکھا ہے کبھی ہم نے نہیں دیکھا ہے اس لئے کہ عدالتی نظام اسلامی نہیں ہے اس کو اسلامی بنانے کیلئے بھی ایک اسلامی حکومت کی ضرورت ہے میرے پیارے بھائیو اور دوستو اسلامی حکومت قائم کرنا یہ ہر مسلمان کے ذمہ داری ہے نبی مہربان صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا ہے من تمسک بسنت اند فساد امت فلہ اجرو میعت شہید جس نے فساد کے زمانے میں میری ایک سنت کو زندہ کیا اللہ تعالی اس کو سو شہیدوں کے برابر عجر دیکھا تو کون سی سنت ہے جس کو زندہ کرنے پہ اللہ سو شہیدوں کے برابر عجر دیتا ہے ہر سنت زندہ کرنا ایک بہت بڑی بات ہے عظیم بات ہے لیکن جس سنت کی زندہ کرنے پر اللہ تعالی اتنا بڑا عجر دیتا ہے وہ اسلامی حکومت وہ اللہ تعالی کی دین کو قائم کرنے کے لیے ایک نظام بنانی کی سنت اس لئے میرے پیارے بھائیو ہم الیکشن میں بھی اس لئے حصہ لیتے ہیں کہ لوگوں کو اپنی ذات کی طرف ہم نہیں بولا رہے ہیں ہم لوگوں کو یہی سمجھاتے رہے اور سمجھاتے رہیں گے کہ زندگی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے ایک حق انجی ہے اور لا الہ محمد ہے ہم نے اگر کسی مسجد میں آزان دی ہے اور لوگ کم آئے ہو یا زیادہ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے آزان دے کر کوئی غلط کام کیا ہے یہ ٹھیک ہے کہ میگافون کا احتمام کرنا چاہیے لوڈ سپیکر کا احتمام کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ بلن آواز سے آزان دینا چاہیے لیکن ہم یہ آزان دیتے رہیں گے اور اصل میں الیکشن میں ہم یہی آزان دیتے ہیں کہ تمہاری دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ کی دین میں ہے اسلامی نظام میں ہے اس کام میں اگر کسی نے ووٹ دیا ہے وہ بھی مجاہد ہے اور اگر کسی نے کام کیا ہے وہ بھی مجاہد ہے اس پر شرمانی کی ضرورت نہیں ہے اس میں ٹکنی کی ضرورت نہیں ہے یہ اگر آپ حق پر ہے تو حق پر ڈٹنی کی ضرورت ہے مولانا مہدود رحمت العالی نے فرمایا ہے کہ اگر بری لوگ برائی سے باز نہیں آتے تو اچھے لوگ اچھائی اور نیکے سے کیوں باز آتے ہیں آپ نے اپنی نیت کا جائزہ لینا ہے کہ اگر آپ کی نیت صالح ہے اگر آپ ایک صحیح نیت کے ساتھ ایک کام کے لیے گھر سے نکلے ہیں پھر اس راستے میں کام کرنے جہاد ہے اور اس راستے میں مرنا اور جام شہادت نوش کرنا بہت بڑی سعادت ہے میرے بائیوں اور دوستوں اس لیے میں عرص کرنا چاہتا ہوں کہ اسلامی حکومت انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک برکت ہے اس میں انصاف ہوتا ہے اور مدینہ کی اسلامی ریاست جس کے بارے میں ہم اپنی اکمرانوں کو توجہ دلاتے رہیں گے اس لئے کہ اس وقت جس پارٹی نے الیکشن میں کامیابی حاصل کی ہے اس نے یہی اعلان کیا ہے کہ ہم مدینہ جیسی اسلامی ریاست قائم کریں گے مدینہ جیسی اسلامی ریاست کیا ہوتی ہے اس میں حکم اللہ کا چلتا ہے اس میں قومی سملی میں پالیسی اور پارٹی پالیسی وہ مشرق اور مغرب سے نہیں وہ قرآن اور حدیث سے لی جاتی ہے اور میں بلکل بلا کسی تعصب اعلان کروں گا کہ اگر موجودہ حکومت نے شریعت کی طرف ایک قدم اٹھایا تو ہم دس قدم اس میں ان کا ساتھ دیں گے اس لئے کہ ہم ایک نظام کے عاشق دین کے عاشق ہے اور وہ چیز جہا بھی نظر آتے ہیں ہم اسی کی طرف چلے جاتے ہیں ہمارا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے ہمارا کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے اس لئے ہم چاہیں گے کہ اس ملک میں موجودہ حکومت مدینہ جیسی اسلامی ریاست کے لئے کام کرے پاکستان کے سب لوگ یہی چاہتے ہیں یہاں ایک امریکہ ندارے نے سروے کیا اور اس میں یہ بات سامنے آئی کہ اٹن میں پی سد لوگ پاکستان میں شریعت کا نظام چاہتے ہیں یہ عالق بات ہے کہ اس کے لئے ووٹ دینا سپورٹ دینا ابھی تک ہم اس میں کامیاب نہیں ہو سکے یا یہ قوم کی شعور اب تک ویسا نہیں ہے کہ آپ جو نظام چاہتے ہیں ان نظام کے علمبرداروں کو ووڈ بھی دے سپورٹ بھی دے دے لیکن اس قوم کے دلوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت ضرور موجود ہے اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب بھی کسے نے نبی محنوبان صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے تو ایک گناہگار اور عام انسان بھی اپنی جان کی قربانی کیلئے تیار ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شوق تو موجود ہے لیکن اس شعور کو اور شوق کو راستہ دینا اس کو ایک سے ہماری ذمہ داری ہے ہمیں اعتراف کرنا چاہیے کہ اس پاکستان کی اکیس کروڑ عوام تک ہم نے اپنی دعوت ابھی نہیں پہنچ چاہیے ہے ہمیں اعتراف کرنا چاہیے کہ پاکستان کے ہر یونین کونسل اور وار سطح پر اور گلی اور کوچوں میں ہماری تنظیم نہیں ہیں اور قرآن کی طرف لوگوں کو بلانا اس کی ذمہ داری جس طرح ہم پر آئد ہوتی ہے اس کا حق ہم نے ادا نہیں کیا ہے ہمیں ضرور یہ ذمہ داری ادا کرنی ہے اتمام حجت ہم نے پورا کرنا ہے لیکن میرے پیارے بھائیو اور دوستو میں ضرور یہ عرص کرنا چاہتا ہوں اور حاکمیت کو تسلیم کیا ہے ہر حکومت نے اس آئین کا حلب اٹھایا ہے لیکن جب ان کو مقا ملا ہے تو انہوں نے اس حلب کے ساتھ بے وفائی کی ہے اور ایک لحاظ سے غداری کی ہے اس آئین میں تو یہ لکھا ہے کہ پاکستان میں ربا کا نظام سود کا نظام نہیں ہوگا یہ آئین کے خلاف ہے لیکن ہر حکومت نے سودی نظام کو مزید مضبوط بنایا ہے اور اس حکومت سے بھی ہم کہنا چاہیں گے کہ یہ ایک انقلابی خدام ہوگا کہ سودی نظام کو ختم کرے یہ میرا کوئی مشورہ نہیں ہے یہ آئین کا تقاضہ ہے آرٹیکل 38 کا یہ تقاضہ ہے کہ پاکستان میں سودی نظام نہ ہو سودی نظام ایک یہودی نظام ہے جو اب تک یہاں پر رائج ہے اس وقت جو بجٹ گزشت حکومت نے پاس کی ہے اب دیکھیں اس میں آٹھ سو بلین روپیہ لیکن دو ہزار دو سو اکیس عرب روپیہ انہوں نے سود کے آدائیگی کیلئے رکھے ہیں اور اب جو ٹکس ہم دیتے ہیں جو روینیو ہے اس کا ایک غالب اور بڑا حصہ سود کے آدائیگی پر خرچ ہوتا ہے اس لئے سودی نظام کے مقابلے میں اللہ کا نظام موجود ہے وہ زکاة کا نظام ہے وہ عشر کا نظام ہے یہ حکومت خود کہتی ہے کہ چودہ لاکھ لوگ ٹکس دیتے ہیں اور اب مزید کم ہو کر آٹھ لاکھ لوگ ٹکس دیتے ہیں لیکن اگر زکاة کا نظام رائچ کیا جائے تو نو کروڑ لوگ زکاة دیں گے نو کروڑ لوگ اس ملک میں زکاة دینے کے صاحب نصاب عرصے بھی زیادہ ہے اتنا غلہ جمع ہوگا عشر میں اتنا پیسہ جمع ہوگا کہ آپ کو یتیم اور بیوہ کی کفالت کے لیے آدمی نہیں ملے گا اس لیے کہ اللہ کا نظام ہے اور اللہ کے نظام میں برکت ہوگی اللہ کا اگر یہ لوگ ایمان اور تقوی کی روش اخیار کر لے تو زمین کے نعمت وں کے دروازے اور آسمان سے برکت وں ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا اب پاکستان پر تریسی عرب ڈالر کا حرضہ ہے لیکن تین سو پچھتر عرب ڈالر سے زیادہ پیسہ پاکستان کے لوگوں کا باہر موجود ہے جن میں سے اکثریت وہ پیسہ ہے جو ناجائز ہے اور وہاں چھپا کے رکھا ہے ہم ضرور پیسہ واپس لیا جائے میرے بھائیوں اور دوستوں اس حکومت نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم ایک رول نوجوانوں کو روزگار دیں گے ہم اپریشیٹ کرتے ہیں ہم منتدر ہے اور اعلان کیا ہے کہ پہلے مرحالے میں پچاس لاکھ لوگوں کو گر دیں گے ہم منتدر ہیں اعلان کیا حکمران خود مادل اور نمونہ نہ بنے عام آدمی سے تقاضی کرنا یہ ظلم ہے سب سے پہلے حکمران قطار میں کڑے ہو کر اپنے باری کا انتظار کریں گے تو ہماری قوم قطار میں کڑے ہو کر اپنے باری کے انتظار کی آئد ہو جائے گی آدھی ہو جائے گی میرے ہیں کہ لوگ ان کی مصیبت کم ہو ہم چاہتے ہیں کہ رزق حلال کے دروادے کل جائے لیکن اس کے لئے چابی لا الہ اللہ محمد رسول اللہ کا نظام ہے بارہا لوگوں نے بہت سار تجربات کیے ہیں لیکن ہر تجربے نے مزید رسوائی دیئے ہمارے ملک کو ہمارے کہ مدینہ کی اسلامی ریاست پر ہم ایک لٹریچر بھی تیار کر لے الحمدللہ ہمارے ہاں موجود بھی ہے لیکن فوری طور پر حافظ محمد عدریس صاحب نے ایک چھوٹا سا پمپلٹ تیار کر کے آپ لوگوں کے رہنمائی کے لئے دیا ہے کہ مدینہ کی اسلامی ریاست کا مطلب ہی کیا ہے میرے پیارے بھائیو اور دوستو خوش پہمی بھی اچھی بات ہے لیکن اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ اسلامی نظام تب ہی آئے گا جب اس ملک میں وہ جماعت برسر اقتدار آ جائے جو بنائی اسلامی نظام کے لئے ہو جو کسی فرد کے گرنا گومتی ہو جس کا محور اور مرکز کوئی خاص مسئلک یا علاقائی یا قومی مپادات نہ ہو جو بنائی اس لیے ہے کہ اللہ کا دین اس دنیا میں غالب ہو الحمدللہ اس وقت جماعت اسلامی ایک بین الاقوام اسلامی تحریک وں کا ایک حصہ ہے ہم نے ستر سال کام کیا اور اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے کہ ستر سالوں میں ہماری اس جماعت نے ہماری اس تحریک نے ایک نظریات کامیابی حاصل کی ہے اور آج سے پچاس سال قبل جب اب اسلام کی بات کرتے تھے تو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ نماز اور روضہ کی حد تک بات اور پر موجود ہے ان کے ساتھ ایک معاشی نظام ہے ان کے ساتھ ایک سیاسی نظام ہے ان کے ساتھ ایک عدالت نظام ہے ان کے ساتھ ایک تجارت اور معیشت کا نظام ہے یہی کارنامہ ہے جو سید مدود رحمت اللہ نے کی ہے لیکن اب اس نظریاتی کامیابی کی پش پر ایک قوت اور طاقت کڑا کرنا اور جمع کرنا یہ اصل میں ہماری صلاحیت وں کا انتہان ہے میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ انسان مکلف ہے اپنی سوچ کا نیت کا اور صلاحیت کا لیکن جھمیہ کا دن میں ویسے یاد دلاؤں گا کہ نبی محربان صلی اللہ علیہ سلم نے خواب دیکھا تھا اور خواب دیکھنے کے بعد صحابہ کرام کو حکم دیا کہ عمرے پر جانی کیلئے تیاری کرو اور چودہ سو صحابہ کرام تیار ہو گئے اس لئے کہ نبی محربان صلی اللہ علیہ سلم نے خواب میں دیکھا تھا کہ وہ عمرے پر تشریف لے گئے ہیں انہوں نے تواف کیا اور عمرے کے تمام فرائض اور افعال ادا کیے صحابہ اکرام چودہ سو کی تعداد میں وہاں سے چل پڑے لیکن حرم سے باہر حدیبیہ کے مقام پر جب پہنچتے ہیں تو وہاں اہل مکہ نے ان کا راستہ روکا مشرقینی مکہ نے اعلان کیا کہ آپ کو ہم نہیں چوڑیں گے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو بیجا اس کے بارے میں بھی معلوم ہے کہ وہ اس کو شہید کہے گئے ہیں اور پھر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جمع کر کے شہادت پر بیعت لی لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ زندہ ہے اور اپنے ساتھ دوسرے سرداروں کو لاکر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاکرات کیے اور ایک معاہدہ ہوا جسے صلحہ حدیبیہ کے نام سے آپ جانتے ہیں اور اس میں بہت سارے باتیں ہیں لیکن ایک فقرہ یہی ہے کہ اس سال مسلمان عمرہ نہیں ادا کریں گے واپس جائیں گے حرم میں داخل نہیں ہوں گے ایک شقیئی تھا کہ جو آدمی مسلمان ہو کر مکہ سے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو واپس مکہ بیجیں گے اہل مکہ کے حوالے کریں گے ظاہر ہے یہ ایسے معاہدے کا ایک ایسا حصہ تھا جو صحابہ اکرام کے لئے حضم کرنا بہت مشکل تھا لیکن نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاہدت کیا تھا اس پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خود بڑے بے قرار ہو گئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ گئے اور پھر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور پھر یہاں تک پوچھا کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خواب نہیں دیکھا تھا اور خواب میں آپ نے تواب کے بارے میں ہمیں نہیں بتایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں نے خواب دیکھا تھا اور خواب میں میں نے ضرور یہ دیکھا تھا کہ میں نے عمرہ داگ کیا ہے میں نے تواب مکمل کیا ہے لیکن وقت کے بارے میں تو تعیون نہیں ہوا تھا کہ یہ اس سال ہم کریں گے یا اندہ سال کریں گے اور صحابہ اکرام وہاں سے واپس آ جاتے ہیں اور مدینہ منور واپس لوٹتے ہیں لیکن اللہ رب العالمین نے وہی نادل پرمائی اور اس بات کی تصدیق کی کہ ایک خواب ہم ہی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا تھا اور اُو دن آئے گا کہ جب آپ لوگ کعبے میں داخل ہوں گے اور تواب کریں گے اور تمام کام مکمل کریں گے میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں ایک وقت کا نبی ہے چودہ سوہس لوگوں کو ساتھ لے کر عمری کے طرف تشریف لاتے ہیں احرام باندھا ہے قربانی کے جانور ان کے ساتھ ہے طویل سفر کر کے حرم تک پہنچ جاتے ہیں تقریباً آٹھ کلومیٹر یا دس کلومیٹر باہر حدیبیہ کے مقام پر قہر جاتے ہیں وقت کا نبی ہے صحابہ اکرام ساتھ ہے لیکن اللہ رب ذوالجلال کو جو لمحہ منظور تھا انہوں نے عمرہ اسی لمحہ کیا تھا اس سے پہلے نہیں کیا تھا ہم بھی چلتے رہیں گے احرام کے ساتھ قربانی کے جذبے کے ساتھ اچھی نیتوں کے ساتھ اللہ رب ذوالجلال کے حضور استغفار اور توبہ کے ساتھ اور اپنے آجزے اور انکساری کے ساتھ یہ سپر جاری رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ایک لمحہ آئے گا کہ جس طرح وہ فتح مکہ کو اپنے آنکھوں سے دیکھ سکتے اسی طرح انشاءاللہ ہم بھی پاکستان میں اسلامی نظام کا سورج اپنے آنکھوں سے دیکھ سکیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کا وعدہ یہی ہے کہ وَجَا وَخُلْ جَا الْحَقُ وَذَحَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقَ ان تمام نظاموں نے مٹنا ہے مٹنا ہے مٹنا ہے حق نے غالب آنا ہے البتہ یہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ حق کب غالب آئے گا حق کب غالب آئے گا لیکن آپ کی کامیابی میں کوئی کمی نہیں ہے اگر آپ چلتے رہے اللہ رب ذوالجلال آپ کا عجر ضائع نہیں کرے گا ہمیں اس لمحے کا انتظار بھی کرنا چاہیے اور منزل کی طرف مسلسل چلنا بھی چاہیے وَآخِ